موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز پاکستان اور میں خوزیان احسن پر ناظرین آئین پاکستان اور اسلام دوام مرد و خواتین کو یکسہ حقوق معیہ کرتا ہے ہم اس وقت اسلامباد میں وجود ہیں عورت ازادتی مارچ ہو رہا ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ ہر سال عورت ازادی مارچ کرتے ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہاں پر آپ نکلی ہیں میرا نام اسمت رزا شاہ جہان ہے میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی پریزیڈنٹ ہوں اور اس جلسے کی منتظمین میں سے ہوں آج کا جلسہ ایک سو تیر وی انٹرنیشنل ورکنگ ویمزڈے کے حوالے سے اور اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں معیشت سلام متاثریل اور امن کی بحالی کے لیے ہم نے مدع اٹھایا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سب کا بوجھ خواتین پر زیادہ پڑتا ہے بچوں پر پڑتا ہے تو ہم اس سال کے جلسے میں ہم نے یہ مدع اٹھایا پچھلے سالوں میں دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ مطلب ایک سلوگنز کو استعمال کیا جاتا تھا جس کو بہت حد تک کرٹیسائز بھی کیا گیا جس میں مطلب میرا جسم میری مرضی لوڈ ٹھیک سے بیٹھ گئے اس دفعہ یہ نہیں دیکھنے میں آ رہا کیا اس میں آپ مطلب کوئی رینویشن کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس وقت کے لیے اہم تھا کیونکہ چھوٹی بچیاں بارہ سال کی اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے ریپ ہو رہے ہیں مرہ ماری ہو رہی ہے وہ بھی ایک معاملہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اٹھانا چاہیے آپ کے سامنے ہے سب کچھ مدرسوں میں لڑکے محفوظ نہیں ہیں نابالے کیونکہ اس کی مشابہت ہے عورت سے تو وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پر ہے لیکن پچھلے سال ہم نے شہر سب کے لیے اسلام آباد کی بات رکھی تھی اس سال جو ہے معیشت اور سلام متاثرین اور امن کی بات رکھی تو ہر سال ایک نیا موضوع ہوتا ہے سیکولر ریاست کا قیام بھی آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ بڑا بڑا چن چن کے یہ ساری جو باتیں پوچھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی مارا ماری ہے اس کا اور جتنی ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے اس کا ختمہ ہونا چاہیے اور پاکستان میں ایک سیکلر جمہوری نظام کا قیام ہونا چاہیے کیونکہ انتہا پسندی اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ تو ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ پاکستان میں سیکلر جمہوری نظام قائم ہو اور عوام دوست نظام قائم ہو جس میں مزدور کسان خواتین جو بھی پسے ہوئے طبقات ہیں وہ شرکت کریں اور مذہب کو سیاست سے ریاست سے الگ کیا جائے مذہب عوام کا حق ہے ایمان رکھنا کسی بھی مذہب پہ ہر شہری کا حق ہے لیکن جب اس کو پلٹیکل آپ ریلیجن بنائیں گے مذہب کو سیاست میں لائیں گے اور اس کو ہتھیار بنائیں گے تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ انسان دوست پالیسی ہے ایک اور آپ کے ایجنڈے میں چیز شامل ہے کہ ریاستی جبر اور تشدد جائے اس کو ختم کیا جائے اور فوجی جو اخراجات ہیں اس میں کٹ ہوتی کی جائے بلکل ہم کہہ رہے ہیں ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم اس کے لئے جدوجہد کریں گے اگر جب دیکھیں آپ کی جدوجہد جو ہے وہ پائے تکمیل تک جب پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد کیسے آپ کیا کام کریں گے دیکھیں ایسا لگتا تو نہیں آپ بھی نوجوان ہیں آپ کے والدین نے بھی دیکھا ہم پھر اچھی زندگی جییں گے جب سماج بدلے گا انسان بدلے گا نظام بدلے گا تو ہم اچھی زندگی جییں گے جیسے بہت ممالک میں لوگ جیتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جبر ہے ظلم ہے زیادتی ہے غربت ہے مہنگائی یہ ختم ہو جائیں گے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی اب عوام کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں بطور ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی پریزیڈنٹ کے طور پر ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام منظم ہوں اپنے حق کے لئے اٹھ کڑے ہوں ہم نے دیکھ لیا پچھتر سال میں عوام کا جو حشر کیا ہمارے مینسٹریم پارٹی نے اور اشرافیا نے تو عوام اپنی تحریکیں بنائیں اٹھ کڑے ہوں اور اپنے حق کے لئے جدوجہت کریں گر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کے ان کو پلٹ ملا کے گھر میں حقوق دے گا ایسا نہیں ہونے والا ہے نوجوان سیاست کریں پاکستان کی ریاست نے سیاست مخالف ایک بنایا ہوا ہے طلبہ یونین پر پابندی لگائی ہوئی ہے لوگ سیاست کریں عوام دو سیاست کریں نکلیں گھروں سے اپنی بات رکھیں مضائمتی تحریکیں بنائیں لڑیں یہ پیغام ہے موسیقی